بسم اللہ الرحمن الرحیم ہومیپیتھی اور سائیکالوجی میں ہومیپیتھی اور آرٹیزم سیریز میں آج ہم بچوں کی ایک خاص قیفیت کا ذکر کر رہے ہیں جس میں وہ اکثر اوقات اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ میں چھپاتے پھرتے ہیں جو چھوٹی ہو، تنگ ہو، باندھ ہو یعنی وہ بجائے مل کے کھلنے میں پہلا تو یہ کام ہے کہ وہ الہدہ کمرے میں اکیلے میں رہنا چاہتے ہیں دوسری قیفیت یہ ہوتی ہے کہ اکیلے میں بھی نہیں ہیں تو جہاں بیٹھے ہیں وہاں کوئی نہ بھی وہ اپنے لیے ایسا راہہ رستہ ڈھون لیتے ہیں جس میں وہ اکیلے ہو جائیں مثلاً بعض پیرنٹس بتاتے ہیں کہ یہ بچے اپنی چادر، بلینکٹ یا کوئی نہ کوئی چیز ایسی اپنے پاس رکھتے ہیں وہ جہاں لیٹیں گے، جہاں بیٹیں گے وہ لازمی اپنے اوپر تان لیں گے اس سے کور کر لیں گے یا انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی سیچویشن کریئیٹ کر لینی ہوتی ہے جیسے سوفے کے نیچے لیتے ہوئے ہیں جیسے بیٹھ کے نیچے لیتے ہوئے ہیں جیسے علماری کے اندر جا کے چھپے ہوئے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ٹی وی کے پیچھے چلے جائیں یا ٹی وی کے علاوہ کچھ بھی کبرڈ ہے کوئی بھی چیز ہے جس میں جا کے وہ چھپ کے عام طور پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں سب کے ساتھ بھی بیٹھے ہوں تو وہ پیفیت ایسی کر لیتے ہیں جس میں ان کا الہدہ ہونا ایزی ہو جائے مام آپ کہتے ہیں کہ گھر میں کوئی ڈبا وغیرہ آ جائے کسی پیکنگ میٹیریل کا تو وہ اس کو بچے یہ بچہ یا بچی ایسا سنبھال لیتی ہے بس ہر وقت اس کے اندر بیٹھی ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بس وہ اس کا ہو اسی کے اندر ہی وہ رہنا چاہتی ہے ظاہر ہے ایک تو اس میں انٹی سوشل ہونے کا بہت زیادی پاسیبیلیٹی ہے بہت زیادہ دوسرا یہ اڈابٹیبیلیٹی نہیں ہے وہ اپنا ایک خول اپنا ایک طریقہ دریافت کر لیتے ہیں جیسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں یا عام زبان نہ بھی ہو تو ہائیبر نیٹ ہونا کہتے ہیں کچھ جانور جاندار مخصوص قسم کی ایک سائٹ بے بس اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں پچھر سے کے لیے موسم کی مناسبت سے یا کسی اور مناسبت سے تو آرٹسٹک بچوں میں یہ کیفیت بہت پائی جاتی ہے اگرچہ ای ڈی ای ڈی بچوں میں کم ہوتی ہے لیکن کچھ ایسے بچے دیکھے ہیں کہ ان کو سکون اور پراغ اتمنان ٹھہراؤ ہوتا ہی تب ہے جب وہ ایسی کوئی کنڈیشن سیچویشن کریئیٹ کر لیں بلکل یہی سیچویشن ذرا آگے بڑھتی ہے تو یہ بچے ایسا بھی ہوتا ہے دوائی چونکہ ایک ہے تو اس کو میں ساتھ ہی ڈسکس کر لیتا ہوں یہی بچے ہو سکتے ہیں یا کچھ اور بچے ہو سکتے ہیں جن کی کیفیت یہ ہو کہ وہ اکیلے گھاس میں بیٹھ کے کھیلنا چاہتے ہیں کسی بھی جگہ اپنے پارک میں گھر میں ایسی جگہ جہاں گراسی سیچویشن ہو یا پارک میں جائیں گے تو وہاں سے ہٹنا نہیں چاہیں گے یہ کیفیت کیونکہ ماں باپ کو اتنا تنگ نہیں کرتی بلوم کچھ ہارش ویدر میں یہ کرتی ہے جیسے باہر کے ممالک ہیں یورپین ہو گئے یوکے ہو گئے یا پاکستان ہوں بھی تو کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں سردی رضب کی پڑتی ہے یا گرمی رضب کی پڑتی ہے تو وہاں ان کو دکت آتی ہے مگر بلوم یہ کیفیت ماں باپ کام ذکر کرتے ہیں ہوتی ہے کہ صرف گھاس میں بیٹھنا لیٹھنا کھیلنا ریت کی بات نہیں کر رہے مٹی کی نہیں بات کر رہے گھاس کی بات کر رہے ہیں گراسی پلائٹ کی بات کر رہے ہیں پلائٹ کی بات کر رہے ہیں ٹھیک گارڈن ہو گیا یا پی ایسے کیفیت ہو گئے لیکن ہم واپس آتے ہیں ہومیپیتھک لیٹریچر میں جو روبرک آیا ہے خاص طور پر ہومیپیتھک ڈاکٹر سہبان کے لیے یا جو سٹوڈنٹ سے ریسرچ کرنے کے لیے وہ دیکھتے ہیں ریپیٹری ان کی خدمت میں میں روبرک پہلے پیش کر دیتا ہوں دو روبرک ہیں دونوں کو سٹیپ بے سٹیپ ہم ڈسکس کرتے ہیں میں پڑھ دیتا ہوں مائنڈ چپٹر کے اندر ہے ڈیزائرز ڈیزائرز کے اندر ہے فل آف ڈیزائرز یعنی بہت زیادہ خواہش فل آف ڈیزائر کیورین ڈیزائر ٹو بی ان آر یعنی اس کا دل کرتا ہے کہ وہ ایسی جگہ بیٹھے جو غار ہو یا محاورتنا ہم کہہ سکتے ہیں کبر کی طرح ہو جو پیک ہو جو چھوٹی ہو اس طرح کی کوئی قیفیت ہو جیسے اب یہ پیشنٹ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے بچے کی اپنی سوچ کیا ہے اس کے لیے کمرہ بھی یہ ہو سکتا ہے کیورین اس کے لیے الماری بھی ہو سکتی ہے ایسے وہ ٹیبل کے نیچے چھپنا بھی ایسے ہو سکتا ہے آئیڈیا یہ ہے کہ وہ اکیلے اور جہاں پاسیبل ہو تو روشنی نہ ہو چاہے اس نے اپنا ٹینٹ بنا لیا چاہے اپنی غار بنا لیا کیو بنا لیا کیو کی طرح ایک سیچویشن کریئٹ کر لیتے ہیں جیسے بلینکٹ اوپر رکھ لیا چاہے وہ فل رکھا چاہے کچھ رکھا اس کا بھی یہی کنسیپٹ ہوتا ہے گاڑی میں جائیں گے تب بھی ان کا بلینکٹ چادر جو بھی ان کی کوئی خاص چیز ہے وہ ان کے ساتھ جائے گی صوفے پہ جائیں گے تب بھی ساتھ جائے گی ٹی وی دیکھ رہے ہیں تب بھی وہ ان کے ساتھ ہیں دوسرا روبرک اسی کا ہم دیکھتے ہیں مائنڈ چپٹر کے اندر ہے کیویٹی کیویٹی کے اندر ہے ڈیزائر ڈو بی ان آر یعنی وہ ہر وقت کیویٹی میں بیٹھنا چاہتے ہیں رہنا چاہتے ہیں وہاں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں ایزی فیل کرتے ہیں اس کیفیت میں اگر وہ ہوتے ہیں تو وہ ایزی ہوتے ہیں ورنہ وہ ڈسٹرگ اور اپسٹ ہوتے ہیں اس لیے وہ کہیں جانا نہیں چاہتے باہر کی دنیا میں پبلک میں ملنے ملانے میں سوشلائزنگ میں سب کے ساتھ بیٹھنے میں بھی اب یہ کیفیت اگر کم ہو یا بچہ آرٹسٹک نہیں ہے ای ڈی ایج دی نہیں ہے نارمل ہے اس کے اور کوئی سنجیدہ مسائل نہیں ہے عام بچوں میں بھی تو یہ مسائل ہو سکتے ہیں اور یہی مسائل جمع ہوتے ہوتے آگے ڈسٹرگ کرتے ہیں بڑوں میں بھی ہو سکتے ہیں صرف بچوں کا تو ہم نہیں ڈسکس کر رہے ہیں بچوں میں یہ ہوں تو وہ بتا نہیں سکتے سمجھا نہیں سکتے ماں باپ حیران ہوتے ہیں یہ ایسا کیوں کرتی ہے ایسا کیوں کرتا ہے لیکن بڑوں میں بھی ہوں تو یہی کیفیت ہو وہ اپنے خول میں رہنا چاہتا ہے انسان ڈیپریشن میں ڈسٹربنس میں ایموشنل ایمبیلنس میں پبلک کو نہیں ملنا چاہتا دروازہ بند کی ہے ہر وقت پڑا ہے لیکن ایک کیفیت ہے کہ بڑا ہے انسان وہ وہاں مثال کے طور پر گیم کھیل رہا ہے انٹرنیٹ دیکھ رہا ہے یا وہ پڑھنے کے لیے کمفرٹیبل ہے کہ وہ اکیلہ ہو اور بند کم رہا ہو اس کو دسٹرکشن نہ ہو یہ بات ہم نہیں کر رہے ہیں ہم کور ڈسکس کر رہے ہیں اس پیشنٹ کا مریض کا بچہ ہو یا بچی ہو اس کا کور کیا ہے کیا وہ واقعی ہر جگہ اس طرح ہی ایزی ہوتا ہے اکیلے میں تنگ جگہ میں بند جگہ میں اپنے خول میں غار کی طرح کی سیچویشن میں یا کیبن میں جو بھی اس کی اپنی کیفیت تو ہر گھر کا اپنا محول اور سسطم ہوتا ہے اس میں یہ کیسے اس طرح پایا جاتا ہے تو ان کے تمام مسائل کی ان کے آرٹیزم کے ایشیوز کی بھی یہی دوا ہے ان کے ایڈی ایج ڈی پیشو بھی یہی دوا ہے دپریشن کی بھی یہی دوا ہے اس کا جب یہ مسئلہ حال ہوگا تو وہ ملنا ملانا شروع کر دے گا ایون ان کے ان بچوں کے سپیچ ڈیلے کی یا سپیچ کا پرابلم ہو تب بھی یہی دوا ہے ایون اگر ہائٹ نہیں بڑھ رہی بچہ بچوں کی طرح نظر آتا ہے تب بھی یہی مسئلہ ہے اسی دوا سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ٹھیک ہوگا میڈیسن کا نام ہے الیپس الیپس بہت کم یوز ہوتی ہے میں نے بہت کم دیکھا ہے آرٹیزم میں اس کو یوز ہوتا ہوا لیکن یہ خاص سمٹم اگر ہو چاہے کیفیت کوئی بھی ہو بیماری کوئی بھی ہو مسئلہ کوئی بھی ہو بچہ بڑا چھوٹا آرٹیسٹک ہو نہ ہو ای ڈی ایج ڈی ہو نہ ہو اس سے غرض نہیں ہے اگر یہ خاص کیفیت پائی جاتی ہے جو میں نے عرض کیا وہ ٹیمیٹ ہو سکتا ہے شائع ہو سکتا ہے وہ مکس نہ کرنا ہو سکتا ہے پبلک سے لیکن یہ خاص بات ہو کہ وہ جب بیٹھتا ہے جہاں بیٹھتا ہے ایک لحاظ سے اپنا محور اور اپنا خول اپنی گار اپنے آپ کو ایک کائنڈ آف ہائیبرنیٹ کر لیتا ہو تو اس کی دواہ ہے الیپس الیپس 200 دس کترے صبح دس کترے رات یہ بہت ڈیپ ایکٹنگ دواہ ہے تو اس لیے ہی چل رہے ہیں بہت زیادہ میڈیکیشن نہیں ہوئی تو اللہ کے فضل سے یہ بچہ بڑا اپنی اس قیفیت سے بھی نکلے گا اور اوبرال بھی اس کی لائف میں بہتری اور انشاءاللہ انشاءاللہ آسانی اور سہولت ہوگی پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے شکریہ